پنجاب کابینہ کے ساتھ وزراء نے نواز شریف کی زمانت کی بھرپور مخالفت کی اہم وزراء اجلاس میں خاموش رہے جوکٹر اختر ملک اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہا پنجاب حکومت نے غلط رپورٹس بنائی پنجاب کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وزراء پنجاب عثمان بلدار کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں چیف سیکیٹری آزم سلمان نے نواز شریف کی زمانت پر گفتگو کا آغاز کیا جبکہ سیکیٹری داخلہ مومن آغا نے کابینہ کو زمانت کے معاملے کی کارروائی پر بریف کیا ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کے ساتھ وزراء نے نواز شریف کی زمانت کی بھرپور مخالفت کی جبکہ اہم وزراء خاموش رہے اس کے بعد تمام وزراء نے حتمی فیصلے کا اختیار وزیراعلا کو دیا اجلاس کے دوران ڈاکٹر اختر ملک اپنی ہی حکومت پر برس پڑے اور کہا کہ پنجاب حکومت نے غلط رپورٹس بنائی اور غلط رپورٹس کے بعد اس نواز شریف باہر چلے گئے اس موقع پر وزیر سہت یاسمین راشد نے کابینہ میں وضاحت پیش کی کہ کوئی غلط رپورٹ نہیں بنائی گئی کابینہ ارکان نے متفق ہو کر کہا کہ جو فیصلہ وزیراعلا کریں ہمیں قبول ہوگا جبکہ ساتھ ہی تجویز بھی پیش کی کہ وفا کی حکومت کی رائے بھی لے لی جائے کابینہ ارکان کی رائے پر وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے کہا کہ وفا کی حکومت آن بورڈ ہے اور تمام کارروائی سے آگاہ رکھا جا رہا ہے تمام شباہد کے بعد نواز شریف کی زمانت میں توسیر نہیں دے سکتے